اسلام علیکم ایوریون ایم بلال انڈ یور واشنگ بلال بلاغر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے چینل بلال بلاغر پہ ایک سیریز سٹارٹ کیوئی ہے اور سکرچ لیول سے ہم نے ایفلی ایٹ ویڈ سائٹو سٹارٹ کیا ہے بیسک لیول سے لے کر آئی ایڈوانس لیول تاکہ انشاءاللہ تمام طرح سٹیپس ہم اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ ڈیلی بیسز پہ ہم لیکچرز کی صورت میں اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تاکہ جتنے بھی سٹیپس ریکوائر ہوتے ہیں ایک ایفلی ایٹ ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے تمام طرح سٹیپس کو ہم انکلیوٹ کرنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پلگ انز کے بارے میں دیکھا تھا کہ کون کون سے پلگ انز ہیں جو انیشیل لیول پہ ویب سائٹ ایفلی ایٹ ویب سائٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اس کے بعد آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ویڈ ریسرچ کی حوالے سے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کس چیز پر ڈیپنڈ کرتی ہے تو میں کہوں گا کی ویڈز یعنی اگر آپ کی جو بیک لنکس لینے کی سٹیٹیجی ہے وہ اگر اچھی ہے آپ کونٹیٹ اچھا لکھ لیتے ہیں اور آپ باقی چیزیں اچھی کر لیتے ہیں سی اون پیج کی حوالے سے لیکن اگر آپ کے جو کی ویڈز ریسرچ ہے جو آپ کی اگر اس میں آپ کو مزور ہیں اگر اس میں آپ ویک ہیں آپ کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو تمام چیزیں میرے خیال میں بکار ہیں کیونکہ کی ویڈز ای بیک بون فار آن لائن بزنس کی ویڈ کی بیس پہ ہی آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ گروہ کرتی ہے اس پہ ٹریفک آتی ہے اس کا روینیو جنرنیٹ ہوتا ہے اگر آپ نے رائٹ کی ویڈ جو انہوں سلیکٹ نہیں کیا کوئی اس طرح کا کی ویڈز آپ نے چوز کی ہے جو آپ کی ویب سائٹ کے لیے یعنی مشکل ہے اس کو رینک کرنا ہائی کمپیٹیٹیو کی ویڈ آپ نے چوز کر لیا ہے اور اس پہ آپ جتنی مرضی ہارڈ ور کر لیں تو اس پہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے رینک کرنا کیونکہ جتنے بھی بڑے برینڈز ہوتے ہیں وہ جو بڑے کی ویڈز ہوتے ہیں جن کی سرچیز ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں تو بڑے برینڈز آرڈی ان پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر رینک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے کی ویڈ ریسرچ جو ہے آپ کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی کی ویڈز سلیکٹ کریں وہ اس لیول کا کی ویڈ ہو کے ویڈاوٹ بیک لنکس بھی آپ اپنے کی ویڈز کو گوگل میں رینک کروا سکیں تو ایسے کی ویڈز موجود ہوتے ہیں جن کو رینک کروانے کے لیے آپ کو بیک لنکس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اس کی ویڈ پہ اچھا کونٹینٹ لکھ لیتے ہیں اور اچھی طرح اس آرٹیکل کو آپ اپٹیمائز کرتے ہیں تو دیفینٹلی ویڈاوٹ اینی بیک لنکس آپ اپنے کی ویڈز کو رینک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ ہم نے جو ویب سائٹ سیل کی تھی اس پہ ہم نے بیک لنکس پہ کام نہیں کیا تھا کچھ بیک لنکس ہمیں نیچرلی ملے تھے اور اس میں ہم نے کی ویڈز ہی ایسے چوز کیے تھے کہ الحمدللہ ویڈاوٹ اینی بیک لنکس ہمارے کی ویڈز گوگل میں رینک ہو جاتے تھے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا بڑے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کی ویڈز کو آپ نے کیسے فائنٹ کرنا ہے اور ایسے کی ویڈز ہونے چاہیے کی ویڈز جتنے بھی ہوتے ہیں ویڈاوٹ بیک لنکس جو رینک ہو جاتے ہیں آپ نے سارے کی ویڈز پہلے اس طرح کے کور کر کے اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے بڑے کی ویڈز کی طرف جانا ہے اور پھر اس کے لیے آپ نے بیک لنکس پہ بھی کام کرنا ہے لیکن کی ویڈز اتنے زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے ہائی کی ویڈز کی طرف جانے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملتا اور چھوٹے چھوٹے کی ویڈز پہ یہ آپ اگر کانٹنٹ لنکھیں تو الحمدللہ پھر آپ کا کانٹنٹ بھی وہ ایزیلی رینک ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ٹین ویڈز میں یہ کر کے آپ کو دکھایا تھا اور ابھی کرنٹلی جو ویب سائٹ چل رہی ہے الحمدللہ اس پہ بھی بڑے اچھے ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں اور اس پہ بھی ہم ابھی بیک لنکس پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور واتھی جئے گا کیونکہ یہ ویڈیو اس پوری سیریز میں ایک بڑا اہم رول ہے اس ویڈیو کا اور کیورڈ ریسرچ پہ انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز میں بناؤں گا لیکن چونکہ ہم نے پہلا آرٹیکل اپنی ویب سائٹ پہ لکھنا ہے اور اس کے لیے جو پہلا ہم کیورڈ فائنڈ کریں گے اس کا پورا جو میتھڈ ہے میں آپ کو مینولی کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے مینولی کیورڈ کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور اس پہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کیورڈ ریسرچ پہ آپ جتنا بھی زیادہ ٹائم لگائیں تو اتنا ہی آپ کے لیے بینیفیٹ ہوگی اس کے لیے اس میں آپ کا بینیفیٹ ہوگا کیونکہ کیورڈ نے اگر آپ نے رائٹ کیورڈ کو فائنڈ کر لیا اور ایسا کیورڈ فائنڈ کر لیا کہ جس میں آپ کو اتنی یعنی ہائی کوالیٹی کے بیک لنکس کی ضرورت نہیں ہوگی ویداؤڈ بیک لنکس بھی آپ کو وہ کیورڈ رینک ہو سکتا ہے تو پھر ایسے کیورڈ آپ کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں آپ کی ٹارگٹی ٹرافک آتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کی ریونیو بھی ایزیلی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اور اس کے لیے میں اے ایچ ایف ٹول یوز کرتا ہوں اس پہ ہی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے مینولی کیورڈ فائنڈ کرنا ہے اور کیورڈ کا کرائیٹریہ کیا ہونے چاہیے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی وہ بھی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں زیادہ تر پریکٹیکلی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ریزرز میں خود گین کر رہا ہوں جو چیزیں میں خود اپلائی کر رہا ہوں اپنی ویب سائٹ کے لیے آپ لوگ بھی انہی چیزوں کو اپلائی کر رہے میری ویڈیوز زیادہ تر نیو بیز لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کا زیرو لیول ایکسپیرینس ہے اور بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بہت کچھ لرن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ چیزیں فری ہوں تو انشاءاللہ بلال بلاغر پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ چیزیں فری ملیں گی اے ٹو زی تمام تر چیزیں میں انشاءاللہ اس میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تو لٹس کو ٹو دا سکرین جی تو یہاں پہ ہم پریکٹیکلی جو ہے نا کیورڈ ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں گے کیورڈ کیونکہ چونکہ ہمارا جو فیسٹ آرٹیکل گیا ہے اس کے لیے ہم نے پہلا کیورڈ فائنڈ کرنا ہے اور مینوالی میں پورا پراسسہ کو یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا کہ ایک لوگ کمپٹیٹیو کیورڈ آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو کیورڈ فائنڈ کریں گے وہ ٹیکنیک ہے جی کیورڈ گولڈن ریشو کیورڈ گولڈن ریشو کیورڈ کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے دو طرح کی چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں یہ تو کیورڈ کا والیوم دیکھنے ہوتا ہے جو کہ ٹو فیفٹی سے بیلو ہونا چاہیے ٹھیک کیورڈ والیوم ٹو فیفٹی سے بیلو اس کا والیوم ہونا چاہیے اور دوسری چیز کہ آل ان ٹائٹل جو گوگل میں ہم چیک کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے تھارٹی سے بیلو یعنی ایکزائٹ کتنے لوگوں نے اس آرٹیکل پہ لکھا ہے وہ والی چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر دو کرائیٹیڈیا میٹ کر رہے ہیں کہ ٹو فیفٹی سے بیلو بھی ہے اور دوسرا تھارٹی سے بیلو آل ان ٹائٹل میں آرہا ہے تو ہم اس کیورڈ پہ کام کر سکتے ہیں اب چونکہ ہماری جو نیش اوونز کے حوالے سے تو گوگل میں جا کے سمپلی میں نے کیا کرنا ہے کہ بیسٹ اوون فار بیکنگ اب ہم اس کیورڈ کو دیکھ لیتے ہیں بیسٹ اوون فار بیکنگ اب یہ میں جس جو ہے نا مینویل ہی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہی ٹھیک اب پہلے اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ آل ان ٹائٹل آل ان ٹائٹل چک کرنا لازمی ہے اگر تو اس پہ تھارٹی سے بیلو لوگوں نے کام کیا ہوا تو اس میں ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی اس پہ یعنی کافی اس کے ریزلٹس ہیں اس مین کے یہ کیورڈ ہماری ٹھیک نہیں ہے آرڈی اس پہ تھاؤزن آف لوگ کام کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم یہاں اس کو ریموو کر کے تو بیسٹ اوون فار بیکنگ کیکس پھر ہم اس کو چیک کر لیتے کہ بیسٹ اوون فار بیکنگ کیکس اب یہاں پہ اس کو بھی آل ان ٹائٹل پہ لے کر لیں کیونکہ پھر اگر وہ کریٹری میں آ رہا ہے تو پھر جا کے ہم اس کو ای 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 پھے میں چیک کر لیں گے اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی تھارٹی ٹو ریزلٹس آرہیں ایٹس میں یہ تھارٹی سے بیلو ہونا چاہیے تھارٹی ٹو بھی تھوڑے سے زیادہ result سے اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں best oven for baking cakes تو نیچے گوگل ہمیں کچھ اور suggest کر رہا ہے کہ best oven for baking cakes at home best oven for baking cakes and pizza best oven for baking cakes and cookies ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا انٹرسٹنگ کیورڈ لگ رہا ہے اب یہاں پہ اس کے دیکھیں total 10 searches نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک tool میں نے estimated یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے کیورڈ suffer اس کا نام ہے لیکن ہم اس کو پراپر اے اچرف میں جا کے چیک کریں گے پہلے اس کا ہم آل ان ٹائٹل دیکھ لیں آل ان ٹائٹل اگر ہم اس کا دیکھے تو یہاں بھی جی ٹن ریزلٹس آ رہے ٹھیک اس کیورڈ پہ کام کیا جا سکتا ہے یہ آل ان ٹائٹل ہو گیا اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اسی کیورڈ کو اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے اے اچرف میں جا کے چیک کرنا ہے یہ کیورڈ ایکسپلورر کے سیکشن میں یہاں پہ ہمیں پتہ جل جائے گا کہ اس کی کتنی سرچز ہیں اور کیا یہ ہم یوز کر سکتے ہیں یعنی آل ان ٹائٹل ہم نے چیک کر لیا اور یہاں پہ بھی دیکھیں جی ٹوٹل اس کا والیوم ٹین شو کر رہا ہے یعنی جو ٹرافک پوٹینشل ہمیں کوئی بھی نہیں دکھا رہا اور گلوبل والیوم سکسٹی دکھا رہا ہے تو اس میں ہم ایک چیز چیک کر لیتے ہیں جو کہ انٹرسٹنگ چیز چیک کرتے ہیں کہ اس پہ اب دیکھیں بیسٹ اوون فر بیکنگ کیکس اور کوکیز تو اس پہ جو فیسٹ والا آرٹیکل رینک ہو رہا ہے وہ بیسٹ کاؤنٹر ٹاپ اوون فر بیکنگ کیکس یہ ایکزیکٹ وہ ہی کی ورڈ نہیں ہے لیکن اس پہ وہ اسے رینک کر رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آرٹیکل ہے بیسٹ اوون فر بیکنگ کیک اینڈ کوکیز تو یہ ایکزیکٹ وہی کی ورڈ ہے جو ہم یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں تو اب اس یو آرل کو ہم جا کے کیورڈ کی سرچز وہ دکھا رہا ہے ٹوٹل ٹین سرچز دکھا رہا ہے لیکن ہم اس کی جا کے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سرچز سائٹ ایکسپلورر کے سیکشن میں کیا واقعی اس سے کچھ سرچز آ رہی ہیں یا نہیں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جو لگ رہے کیورڈ کہ اس کی والیوم تو کوئی خاص نہیں ہے ٹین والیوم شو کر رہے لیکن یہاں پہ آپ ٹرافک دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس آرٹیکل سے سیون فوٹی ون آرگینک ٹرافک آ رہی ہے اور اس پہ جو کیورڈ رنک ہو رہے ہیں وہ تھری ٹونٹی سے اباؤ کیورڈ رنک ہو رہے ہیں اس پہ بیک لنکس بھی دیکھیں ایساچ کوئی نہیں ہے تین ریفرنگ ڈومین سے بیک لنکس آ رہے ہیں تو ہم اس کے پھر کیا کرتے ہیں کہ کیورڈ بھی چک کر لیتے ہیں ابھی ہم پہ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ اس کیورڈ کی جو والیوم ہے وہ ٹوٹل ٹین ہے لیکن سیون فوٹی ون آرگینک ٹرافک کیسے آ رہی ہے تو یہ اس چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو کیورڈ رنک ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ کائنٹ کے کیورڈ ان میں سے یہ دیکھیں پہلا جو کیورڈ رنک ہو رہے ہیں وہ تقریبا پانچوی پوزیشن پہ ہے اور اس سے تقریبا تھرٹی نائن ٹرافک آ رہی ہے اسی طرح جو دوسرا کیورڈ ہے بیسٹ اوون فر بیکنگ اب یہ سیون پوزیشن پہ ہے لیکن سٹل یہاں سے اس کے تھوٹی ون اس پہ ٹرافک آ رہی ہے اسی طرح تھرڈ کیورڈ ہے بیسٹ اوون فر بیکنگ کیکس اب یہ تیسری پوزیشن پہ اس پہ ٹونٹی لوگ آ رہے ہیں اب ہر کیورڈ سے دیکھیں کسی سے فوٹی آ رہے ہیں کسی سے تھوٹی آ رہے ہیں کسی سے ٹونٹی آ رہے ہیں تو ان سب کو ملا کے پورے آرٹیکل کی جو ٹرافک بن رہی ہے وہ سیون فوٹی ون ٹرافک بن رہی ہے اس کیورڈ پہ ہم لکھ سکتے ہیں ہم نے والیوم کو نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ٹرافک آ رہی ہے اور اس سے جو ریلیونٹ کیوریز ہیں پھر اس پہ بھی دیکھیں ٹرافک آ رہی ہے اس میرے کہ جب ہم ایک کیورڈ پہ لکھیں گے تو وہی ہمارا آرٹیکل بہت سارے ملٹیبل کیورڈ کے لیے رینک ہوگا ملٹیبل کیورڈ پہ وہ رینک ہوگا تو وہاں سے پھر ہم ہمیں اچھی خاصی ٹرافک ملے گی اب یہ کیورڈ ہمارے کرائیٹری میں آ رہے ہیں اور اب اس کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک شیٹ میں نے بنائی ہے اور شیٹ میں کچھ یہ ہیڈنگز دیں ہیں سب سے پہلے ٹائٹل یا ٹارگٹڈ کیورڈ جو ہمارا ٹارگٹڈ کیورڈ وہ ہم نے ڈالنا ہے پھر سیکنڈ میں ہم نے ہیلپنگ کیورڈز ڈالنے اب ہیلپنگ کیورڈز کیا ہوتے ہیں جو کہ اس سے ریلیونٹ ورییشنز ہوتی ہیں اب یہاں یہ ہم نے کہاں سے لینی ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ایک آرٹیکل ہے اسے ریلیونٹ یہ دیکھیں یہاں سے ہم پھر یہ لے سکتے ہیں یہ فار ایکزمپل یہ ایک ریلیونٹ کیوری یہ اسے لانگ ٹیل ورییشن ریلیونٹ کیورڈز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہلپنگ کیورڈز کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی لگ کیورڈز ہم کیونکہ مین کیورڈ ہمارا یہ ہو گیا باقی اس پانچ ساتھ جو کیورڈز ہوں گے ہم ہلپنگ کیورڈز ڈالیں گے تاکہ نیچرلی جو جب رائٹر اس کو رائٹ کرے گا تو وہ اپنے آرٹیکل میں ان کیورڈز کو بھی پوٹ کر لے تو اسی یہ ہوگا کہ جب آپ کے یہ والے ہلپنگ کیورڈز رینک ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ کا ٹارگیٹڈ کیورڈ بھی اوپر آئے گا تو پھر آپ کے ملٹیبل کیورڈز پہ آپ کا ایک آرٹیکل رینک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دیکھیں صرف ٹارگیٹڈ جو کیورڈ ہے یہاں پہ بیسٹ اوون فار بیکنگ کیک ان کیورڈز ہے لیکن یہاں پہ تھری ٹورٹی اور کیورڈز رینک ہو رہے ہیں ہر کیورڈ سے تھوڑی تھوڑی ٹرافک آ رہے ہیں یہ تو سب کو ملا کے جو ہماری ٹرافک بنتی ہے وہ سیون فورٹی ون بنتی ہے تو بڑا زبدست انٹرسٹنگ یہ کیورڈ ہے تو انشاءاللہ اس پہ بیسٹ اوون فار بیکنگ کوکیز ہم اس کیورڈ کو بھی یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں اپنے ہیلپنگ کیورڈز میں یا سے ہم نے یہاں سے جو ہے نا آپ نے پوسیبل ریلیونٹ جو کیورڈز ہیں دوسرے یہ کہ کمرشل ٹائپ کیورڈز ہو لگ اس کیورڈ کو دیکھنے سے پتا جل جائے کہ کیا یہ بائنگ کیورڈ ہے یہ انفرمیشنل ہے آپ دیکھیں کہ بیسٹ اوون فار بیکنگ کوکیز جو بندہ اس کو سرچ کر کے آج آئے گا تو ایٹس مین کہ وہ اوون بائی کرنا چاہ رہا ہے اگر ایک بندہ ہے وہ ٹائپ کرتا کہ ہاو کوکیز بیک ان اوونز ایٹس مین کہ وہ جسٹ انفرمیشنل لینا چاہ رہا ہے نہ کہ وہ اوونز بائی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ آپ نے چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کمرشل ٹائپ کی کیورڈز ہی آپ نے ڈالنے ہیں بیسٹ اوون فار کوکیز ہم اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اور اس طرح آپ نے ہلپنگ کیورڈز جتنے بھی ہیں پانچھے پاسیبل کیورڈز آپ نے اس کو شیٹ میں ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہم کچھ اور اس کی سرچز آپ نہ دیکھیں کہ کتنی سرچز ہیں کتنی نہیں ہیں دیکھیں کسی کی پچاس ہے کسی کی ون ففٹی کسی کی ٹو ہنڈرڈ بس آپ نے بیسٹ کوکی اوون یہ بھی کیورڈ جو ہے وہ کمرشل کیورڈ ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس چار کیورڈ ہو گئے ہیں دو تین اور کیورڈ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے آپ کو سمجھانے کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھی طرح سے آپ جو ایڈ چیزوں کو سیکھ لیں اس لیے یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ مینولی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں بیسٹ اوون فار بیکنگ ایٹ ہوم ہم اس کو بھی یہاں پہ ڈال لیتے ہیں یہ بھی اس سے ریلیونٹ کیورڈ ہی ہے اور اسی طرح یہاں پہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں بیسٹ اوون ٹائپ فار بیکنگ اوون فار بیکنگ کیک اور بیسٹ اوون فار بیکنگ کیکس ایٹ ہوم یا بیسٹ کنوکشن اوون فار بیکنگ کیکس اس کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں یعنی یہ سارے کیورڈ جو یعنی ایک یا آرٹیکل سے بھی لوگ کریں گے ہمارا مین کیورڈ یہ آگیا ہے اب یہ ہلپنگ کیورڈ ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ نیچرلی اس کو ہم یوز کریں گے اپنے آرٹیکل کے اندر بیسٹ اوون فار بیکنگ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بیسٹ اوونز فار بیکنگ اب دیکھیں میرے حال میں کافی ہیں کیورڈ دیکھیں پہلا کیورڈ دیکھیں بیسٹ اوون فار بیکنگ کیکس پھر بیسٹ اوونز فار بیکنگ کوکیز اب چونکہ جو پہلا ہمارا کیورڈ ہے تارگیٹڈ وہ یہ ہے کہ بیسٹ اوون فار بیکنگ کیکس اور کوکیز یہ تارگیٹڈ ہے اب اسی کو بریک ڈاؤن کر کے یہاں پہ دو کیورڈ بن گئے ایک کیکس کے لیے بن گئے ایک کوکیز کے لیے بن گئے اسی طرح پھر بیسٹ اوون فار کوکیز آگئے پھر بیسٹ کوکی اوون آگئے پھر بیسٹ اوون فار بیکنگ ایٹھ ہوم آگئے پھر بیسٹ کنوکشن اوون فار بیکنگ کیکس پھر اسی طرح best ones for baking یعنی یہ relevantly جو ہے نا ایک دوسرے ساتھ یہ relate کر رہے ہیں تو یہ helping keywords آگئے ہیں اب اس کے بعد یہ جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہے submission date یہاں پہ آپ نے writer کو جس date کو دینا ہے وہ والی date ڈالنی ہے پھر status کیا یہ pending ہے article یا بھی publish ہے یعنی اس کا جو بھی status پھر word count جو article اس میں ہوگا آپ کا وہ کتنے word count ہے 2000 ہے 3000 ہے وہ یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے پھر product title اور product links یعنی جو amazon سے product choose کریں گے ان کا یہاں پہ title بھی ڈالنا ہے اور amazon کا links بھی ڈالنے 10 products ہیں 5 ہیں 8 ہیں جتنے بھی ہیں پھر resources میں آپ نے ڈالنا ہے کہ کچھ helpful resources ڈالنا ہے جو relevant other لوگوں نے لکھے ہوئے تاکہ جب writer write کرے تو وہ یہاں سے تھوڑا سا اپنا اسے help مل سکے ہیں یہاں سے idea generate کر سکے تو یہ بیسکلی آپ نے excel sheet بنانی ہے keywords کے لیے جو آپ writer کو دیں گے تو یہ جی پورا criteria ہوگا ہر ایک article کے لیے اسی طرح ہم manually search کریں گے اور اسی طرح کے جو articles چوز کرنے یہ دیکھیں میں again آپ کو یہ دوبارہ تھوڑا سرپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو main keyword ہم نے type لیا ہے اس کی searches total 10 searches ہیں لیکن google میں جا کے ہم نے چک کیا کہ اس پہ جو second number پہ article آ رہا ہے exact اسی keyword پہ اس کو ہم نے ahref میں ڈالا ہے اور وہاں سے اس کی traffic دیکھی ہے تو اس کی traffic edges 741 its mean کہ یہ keyword traffic والا ہے اور دوسرا یہ کہ اس keyword کا پھر ہم نے all in title بھی چک کی ہے تو all in title میں total 10 results آ رہے تھے its mean کہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کام نہیں کیا ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں اور easily انشاءاللہ without any back links ہم اس پہ rank کر سکتے ہیں پھر جب آپ آپ کا main keyword rank ہوگا اس کے ساتھ multiple keywords rank ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو اچھی خاص انشاءاللہ traffic مل جائے گی امید ہے کہ آپ کو پورا یہ procedure سمجھ آ گیا ہوگا اور جتنے بھی باقی آپ commercial articles لکھیں گے ان کے لیے یہی process ہوگا تو اگر آپ نے اس process کو اسی keyword کے لیے یا اسی article کے لیے اچھی طرح سے سیکھ لیا تو پھر کوئی بھی article ہو یا کوئی بھی keyword ہو تو انشاءاللہ آپ اس کو بہتر طور پر اسی طرح find کر کے profitable keywords جو easily rank ہوں گے without any back links آپ یہاں پہ find کر سکتے ہیں اگر کوہجن ہے تو کنڈلی ضرور آپ ویڈیو میں پوچھیں یہ تھی ہماری آج کی keyword research کے حوالے سے ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو keyword research کے حوالے سے تمام طرح چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی کیونکہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بڑے سمپل وے کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھاؤں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس طرح کے جو لیکچرز ہوتے ہیں جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر آپ ان چیزوں کو easily سمجھ سکیں اگر پھر بھی کسی بھی قسم کا کوئی آپ کے مارڈ میں question ہے keyword research کے حوالے سے تو کنڈلی ضرور کمر سیکشن میں پوچھئے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آپ کو واقعی میں سمجھ آ رہی ہے ہمارا purpose یہی ہے ویڈیوز بنانے کا کہ جو newbies لوگ ہیں جن کا بالکل zero experience ہیں وہ free میں چیزیں یہاں سے learn کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ گھر بٹھے وہ ایک اچھی online earning کا آغاز کر سکیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ویڈیو کو watch کیا اور جاتے جاتے ایک گزارش ہوگی آپ دوستوں سے کہ اس بائی کو ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ